اوڑت کی دال سے وجن کیسے بڑھائیں جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم اوڑت کی دال کو ایسا کس طریقے سے لے جس سے جلد سے جلد وجن بڑھ سکے اوڑت کی دال کی ایک خاص واد یہ ہے کہ یہ انہے دالوں کی طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں جو پروٹین ہوتا ہے وہ ہے کچھ الگ طریقے کا ہوتا ہے الگ کالٹی کا ہوتا ہے آئیر وید میں ایسا مانا گیا ہے کہ اس میں جو پروٹین ہوتا ہے وہ ہے ماس کے سامان ہوتا ہے یعنی کی جو پروٹین ماس میں ہوتا ہے چکن میں ہوتا ہے مچلی میں ہوتا ہے ٹھیک اسی跡 کوالٹی کا پروٹین اس میں ہوتا ہے اس لئے آپ بے فکر ہو جائیے کہ بھائیا ہم ماس نہیں کھا سکتے لیکن ہمیں وہی کا پروٹین چاہیے اس میں آپ شاکہاری رہنے کے بعد بھی وہی کا پروٹین لے سکتے ہیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھائے کہ بھی وہ ورزن بنانا چاہتے ہیں مسلس بنانا چاہتے ہیں ویسے اگر آپ میرے چینل سے جڑے رہتے ہیں تو میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہے لیکن میں نے وہ الگ ایکسپیکٹ میں بتایا تھا لیکن آج ہم جانیں گے کہ وجن بڑھانے کے لیے اڑت کی دال کا پریوک کیسے کریں اب میں آپ کو طریقہ بتانے سے پہلے کچھ سرط رکھنا چاہتا ہوں وہ سرط میں آپ کو ویڈیو کے انت میں بتاؤں گا سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ بھئیہ وجن بڑھانے کے لیے اڑت کی دال کیسے کھائیں کس طریقے سے کھائیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو لانا ہے مارکیٹ سے اڑت کی دال کھڑی اڑت کی دال جو کھیک کالی ہوتی ہے اس میں اگر ہو سکے تو اورگنیک اڑت کی دال مل جائے تو سب سے اُستم اس سے اچھا کچھ ہے ہی نہیں اب بنانے کی ویڈی میں سب سے پہلے اس کی ماترہ جان لیتے ہیں تو بھئیہ بات ایسی ہے کہ یہ چنہ تو ہے نہیں کہ بھئیہ مٹی بھر لو پانی میں بھگو دو اگلے دن اس کو کھالو اگلے دن اس کو اُبال کر کھالو یہ ہے اڑت کی دال اڑت کی دال ہوتی ہے بہت بھاری اڑت کی دال پچانے کے لیے سریر کو ایڈی سے چوڑی تک کا دم لگانا پڑتا ہے آپ کے پیٹ میں حاجمے میں اتنی دم ہونے چاہیے کہ آپ اڑت کی دال پچا سکیں اور شاید اسی کارن سے ہی اس کو ماں کی دال کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہے سریر کو پشٹ کر دیتی ہے شریر کو پوشن دیتی ہے سریر کو بلوان بنا دیتی ہے اور یار اس میں پروٹین اور الگ تڑی کے کا ہوتا ہے جس اور تاکر لگانے پڑتی ہے پچانے کے لیے اب اس میں آپ کو ماترہ میں کرنا کیا ہے کہ جتنی آپ پچا سکے اتنی ماترہ میں اڑت کی دال لینی ہے مان لیجئے کہ آپ 20 گرام 30 گرام اڑت کی دال پچا سکتے ہیں اس کو گلانا نہیں ہے اس کو گلانے کا کوئی سسٹم ہی نہیں اب کرنا کیا ہے کہ مان لیجئے کہ آپ نے 30 گرام اڑت کی دال لی ہے اب اس کو کسی لوہے کے پاتر پر رکھنا ہے اور اس کو آپ کو پکانا ہے اس کی کھیر بنانی ہے کھیر بنانے کے لیے آپ کو ڈالنا ہے اس میں آدھا کپ دودھ دودھ ہونا چاہیے گائے کا یا نہ ملے تو بھینس کا لیکن بھئی جرسی گائے کا دودھ تو آپ غلطی سے بھی مت ڈالنا میں اس میں سلحہ دوں گا کہ بھئی آپ کو شد دیزی گائے کا دودھ نہ مل پائے تو بھول جائیے بھئی یہ گائے کا دودھ ہے یا نہیں آپ بھینس کا دودھ لے سکتے ہیں اس میں میں امید کرتا ہوں کہ بھینس کا دودھ لگ بک سب جگہ اپلپد ہوگا لیکن جرسی گائے کا دودھ تو بھئی رام رام کر لینا دور سے تو آپ کو لینا ہے ایک کپ دودھ یعنی کی آدھا گلاس دودھ گائے کا یا بھینس کا اور اگر اب پانی کی بات کریں تو پانی لینا ہے آپ کو اڑت کی دال جتنی آپ نے لی ہے اس سے آٹھ گناہ زیادہ جی ہاں دوستو اگر آپ نے لی ہے تیز گرام اڑت کی دال تو تیز انٹو آٹھ کر دیجئے جو کہ دو سو چالیس ایمل ہوگا یا دھائی سو ایمل ہوگا تو دھائی سو ایمل آپ کو ملا دینا ہے پانی ایک گلاس پانی اب اس کو اچھے سے چڑونا ہے بڑی دلیری سے ٹائم لگنا ہے لگنے دو کیونکہ جتنا ٹائم لگے گا اتنی اچھی طریقے سے اس کا پروٹین آپ کے سطریر پر لگے گا اب تینوں انگریٹین مطلب جب آپ کو لگے گی پانی پوری طریقے سے اڑ گیا ہے اب ایک دم نرم اڑت کی دال بچی ہے مطلب چوانے لائک اڑت کی دال بچی ہے پک کر اڑت کی دال بچی ہے اب اس کو تھنڈا کر کے لینا ہے اور اس میں دو چمچ مشری کا پاودر ملینا ہے مشری اس میں ہونے چاہیے دھاگے والی مشری یہ جو مارکٹ میں کٹنگ والی مشری ملتی ہے وہ مشری مشری کچھ نہیں ہوتی مشری کے نام پر کلنگ ہوتی ہے آپ کو لینا ہے دھاگے والی مشری جو کی آپ کو ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہوگی اور اسی دھاگے والی مشری کا پاودر آپ کو ملے دینا ہے اسی کھیر میں کیونکہ یہ ٹیسٹ میسٹ بھی دانا چاہیے کھانے میں مجھا نہیں آتا یار پھر ویسے اگر ٹیسٹ کو ایک طرف رکھے تو میں پھر بھی بولتا کہ یہ مشری ملاؤں کیونکہ مشری اس میں کیا کرے گی کہ مشری ایکسٹر کیلوریز ایڈ کر دے گی جس سے آپ کو وجن اچھی طریقے سے بڑھ پائے گا ویسے آئر وید کے نظر یہ سے دیکھیں تو مشری کھانے سے وجن بڑھتا بھی ہے شریر پچھٹ ہوتا ہے سنک دیتا آتی ہے شریر میں اب یہ تیار کی ہوئی مشری آپ کو لینی ہے صبح صبح خالی بیٹ اور اسے کھانے کے بعد آپ کی بھوک ہو جائے گی گل اسے آپ چاہیں تو ویائیم کرنے کے بعد بھی لے سکتے ہیں اگر آپ پوچھے کہ بھائی ایسے ویائیم کرنے سے پہلے لے سکتے ہیں تو نہیں اس کو لینا ہے ویائیم کرنے کے بعد ویائیم کیا پندرہ منٹ رکھے اور اس کے پندرہ منٹ کے بعد آپ کھا سکتے ہیں اس کھیر کو اگر آپ کو سرلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ آپ مجھ سے بے ججک نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اب آتے ہیں کچھ سرط اوپر جیسے کی سرط نمبر پہلی کہ آپ کو ڈائیجیسن سرلیٹڈ کوئی بھی سمسیہ نہیں ہونی چاہیے دوسری سرط کہ اس کو روج نہیں کھانا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اوڑت کی دال بہت جلی وجن بڑھا دیتی ہے اب میں نے بھائیہ جو یہ سب دو بولا ہے کہ اوڑت کی دال بہت جلی وجن بڑھا دیتی ہے تو اسے سنکر کئی لوگ روج کھانے لگیں گے لیکن بھائیہ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ آئیروید میں بولا گیا ہے کہ اوڑت کی دال روج نہیں کھانے ہیں کیونکہ اوڑت کی دال ہوتی ہے بہت بھاری یا لیور پر بہت زور ڈال لے گی اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو آئیروید یا لیور سے جوڑی کوئی بھی سمجھے ہونے لگے گی فیوچر میں اند اپکمنگ فیوچر تو اس میں آپ کرے کیا آپ کو لینا ہے اس کو ہفتے میں دو بار یا تو ایک سنڈے یا وینت سے فکس کر لیجیے یا کوئی بھی آپ اپنے حساب سے ڈے فکس کر لینا اگر آپ کا دل پھر بھی نہیں مانتا تو آپ اس کو ہفتے میں تین بار لے سکتے ہیں لیکن تین بار سے زیادہ نہیں لینا ہے اور زیادہ ماترہ میں بھی نہیں لینا ہے جتنی اوقاد ہے اتنی ہی لینا ہے اب آتے ہیں شرط نمبر تین بار کی اگر آپ کی پت پرکرتی ہے تو آپ کو لینا ہے اس کو گھی کے ساتھ گھی کے ساتھ ایسے لے سکتے ہیں کہ پہلے تو آپ اس کو گھی میں روست کریں مطلب پہلے تو اڑت کی دال کو گھی میں بھونیں سو گرام اڑت کی دال ہوگی تو اس میں ایک چمت گھی چل جائے گا جیان رہے کہ مارکٹ میں لانے کے بعد اور اڑت کی دال دھونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہی پروسس کرنی ہے کہ آپ کو گھی میں اڑت کی دال کو بھوننا ہے اور بھوننے کے بعد ہی آپ کو اس کی کھیر تیار کرنی ہے کھیر بنانی ہے کیونکہ آئیرویت میں بولا گیا ہے کہ اڑت کی دال کف اور پت دونوں کو بڑھاتی ہے اڑت کی دال ہوتی ہے تاثیر میں گرم اگر یہی گرمہات پت پرکرتی والے کھا لیں گے تو ان کو اور بھڑک جائے گا ان کا پت اور بھڑک جائے گا اور پھر آنگے چل کر یہ آپ کے لئے صحیح نہیں رہے گا اس لئے اگر آپ کی پت پرکرتی ہے تو جو پروسس میں نے آپ کو بتائی ہے اسی پروسس سے اڑت کی دال کا سیون کریں اور اگر پھر بھی آپ کو اڑت کی دال سرلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں کیونکہ میں اس سرلیٹڈ نیکسٹ ویڈیو بنانے والا ہوں جس میں آپ کے سبھی کمنٹ کو کور کروں گا تو دوستو آج کیلئے صرف اتنا ہی دھنیواد